بسم اللہ الرحمن الرحیم تھالسینیہ پہ ہماری ڈسکشن جاری ہے اس سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ why it is called تھالسینیہ اس کو تھالسینیہ کیوں کہتے ہیں یہ لفظ کہاں سے آیا اس کی ایٹیمالوجی کیا ہے پھر ہم نے اس کی definition کو discuss کیا پھر ہم نے اس میں types of hemoglobin کو discuss کیا hemoglobin میں ہم نے types of thalسینیہ کو discuss کیا alpha thalسینیہ beta thalسینیہ thalسینیہ minor thalسینیہ major اس کے بعد next ہم جا رہے ہیں diagnosis sign and symptoms types of thalسینیہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر alpha genes کی mutation ہو جائے یا deletion ہو جائے تو alpha thalسینیہ appear ہوگا اگر beta genes کی beta genes کی deletion ہو جائے یا mutation ہو جائے جس میں ہم نے کروموزوم نمبر 9 اور 11 کو discuss کیا تھا اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ thalسینیہ کو ہم diagnose کیسے کرتے ہیں ایک تو ڈاگر سبھان یہ clinically diagnose ہوتا ہے وہ بچے جو most probably anemia میں رہتے ہیں یعنی HB level تمام investigations اور تمام treatments کے باوجود ان کا HB level down رہے clinically اس کے بعد ہم ان کی مختلف lab test lab diagnosis کے آتے ہیں diagnosis میں پہلا تو خیر general test ہے cbc چونکہ cbc ایک basic test ہوتا ہے complete bread counts اسی میں سے ہمیں کافی چیزوں کی indication آ جاتی ہے تو اگر کسی بچے کا مسلسل HB level بھی ڈاؤنڈ رہے اور mcv mean cell volume بھی کم رہے اور اس میں mch mean cell hemoglobin اچھا جہاں پر یہ دو anemia's کو reflect کرتا ہے ایک most probably iron deficiency anemia کو اور دوسرا جو ہے پھر thalassemia کو اگر iron deficiency کی study کی جائے اور اس میں iron کی deficiency جو ہے وہ diagnose نہ ہو تو پھر ہم differential diagnosis میں thalassemia پہ جاتے ہیں اب thalassemia کے لیے ایک تو اس کے reticulocyte count کیے جاتے ہیں کہ rbc cbc میں reticulocyte کی کیا تعداد آرہی ہے یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں immature rbc یا abnormal rbc abnormal rbc کی کیا کونٹ آرہی ہے لیکن سب سے زیادہ جو confirmatory test ہے وہ hb electrophoresis hb electrophoresis جس کو hemoglobin electrophoresis hb electrophoresis اس پر بھی ہم already details discussion کر چکے ہیں یہاں just میں یہ بتانا چاہوں کہ hb electrophoresis میں ہم وہی different types of hemoglobin کو study کرتے ہیں کہ ہمارے patient میں hbf hba1 اور hba2 کی کیا percentage جا رہی ہے کہ ہمارے patient میں hbf کتنے percent ہے ہمارے patient میں hba1 کتنے percent ہے hba2 کتنے percent ہے یہ ہمیں hb electrophoresis بتاتا ہے اس پہ ایک الگ episode ایک الگ ہماری ویڈیو ہے اس کے بعد genetic testing genetic testing زہر ہے کیونکہ جیسے ہم نے پچھلی episode میں discuss کیا تھالسیمیا is basically genetic blood disorder یہ ہے ہی genes کا disorder جس میں alpha thalassemیا میں چار alpha genes میں سے کسی ایک دو تین یا چار کی mutation ہوتی ہے یا deletion ہوتی ہے beta thalassemیا میں beta chains کے ذمہ دار دو genes میں سے کسی ایک کی deletion یا mutation یا دونوں کی deletion اور mutation اگر beta genes میں سے کسی ایک کی deletion یا mutation ہو تو thalassemیا minor اور اگر دو کی ہو تو beta thalassemیا major تو HB electrophoresis کے بعد next جو protocol ہے وہ ہے genetic testing genetic testing اور رہم طور پر یہ alpha thalassemیا کو diagnose کرنے میں کیا جاتا ہے beta thalassemیا کو ہمیں hemoglobin electrophoresis میں HB electrophoresis میں اگر HBA1 HBA1 کی پرسنٹیج کم آ رہی ہے یہ پر ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا patient beta thalassemیا ہے diagnosis کے بعد next ہے sign and symptoms کہ ہمارے اس patient میں sign and symptoms کیا آتے ہیں sign and symptoms sign and symptoms sign symptoms میں جو mild level کی sign and symptoms ہیں جو بعض وقت آپ فیلسی کیا مائنر میں بھی آ رہی ہوتی ہیں میجر میں بھی آ رہی ہوتی ہیں اس میں فٹیغ یعنی مریض کو بہت جل تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے فٹیغ اور جب ہمیں پتا کہ اس کو فٹیغ کیوں ہو رہی ہوتی جس کی وجہ سے سیل کو ورک کرنے کے لیے تیشیوز کو فنکشن پر فارم کرنے کے لیے جسے ہم ہائپوکسیا کہتے ہیں سیل اور تیشیوز ہائپوکسیا فیل کر رہے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں پیشنٹ کو کیا محسوس ہوتی ہے فٹیغ دوسرا ٹربل بریتھنگ ظاہر ایچ بی کا کام ہی اکسیجن سیچریشن اور اکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرنے ہے دوسرا پرابلم جو ہے ٹربل بریتھنگ تیسرا بعض وقت فیلنگ کول مریض کو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے باڈی ٹیمپریچر بعض وقت اس کا سب نارمل رہتا ہے ڈیزینیس بارٹیبو وغیرہ چکرانا سسکی پیل سکن پیل سکن پیل سکن اس کی جو بلکل اینیمیا والی سکن ہوگی اس کے اندر پیل کلر ہوگا فیس کا سکن کا تو جیسے ایک اینیمی پیشنٹ ہوتا ہے یہ فرسٹ ڈگری کے سائنن سمٹمز ہیں جو عام طور پر تھالیسیمیا مائنر میں بھی پائی جائیں گے تھالیسیمیا میجر میں بھی پائی جاتے ہیں فٹیگ ٹرابل بریتھنگ ڈیزینیس پیل سکن ڈیکٹر سیوان جو تھالیسیمیا مائنر ہے مائنر اس میں پیشنٹ سروائیو کر جاتا ہے اور وہ اپنی تقریبا اپنی جو لائف ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہے لیکن اس کو تھرو اوٹ دے لائف ان معاملات کو فیس کرنا پڑتا ہے اس کا ایچ بھی ڈاؤن رہتا ہے وہ ہمیشہ سلائٹلی یا مائل ٹو موڈریٹ انیمیا میں رہے گا اور ان سمٹمز کو بھی فیس کرتا رہے گا لیکن وہ اپنی لائف کنٹینو کر لیتا ہے جو تھالیسیمیا میجر ہے تھالیسیمیا میجر اچھا جہاں پر زیادہ تر ہم بیٹا تھالیسیمیا کو ڈسکس کریں گے کیونکہ الفا تھالیسیمیا میں ایک یہ ہے کہ اگر الفا تھالیسیمیا میجر ہے تو وہ میں نے پچھل لیکچر میں آپ کو بتایا تھا چونکہ ایچ بی ایف ایچ بی اے اور ایچ بی اے ٹو میں تینوں میں الفا چینز آ رہی ہوتی ہیں الفا گیمہ الفا ڈیلٹا الفا بیٹا اگر خدا نہ خواستہ الفا کے چاروں کے چاروں جینز فور جینز ڈیلیٹ ہو جائیں تو پھر وہ تو فیٹس سروائیوی نہیں کرتا وہ اس دنیا میں آئے گا ہی نہیں کیونکہ وہ اس کو ہائیڈروک فیٹس بھی کہتے ہیں اور وہ اس کی ابورشن ہو جائے گی مسکرک ہو جائے گی کیونکہ اس کے چاروں اگر جینز ڈیلیٹڈ ہیں تو الفا چینز نہیں بنے گی تو وہ تو شکم مادر میں ہی سروائیوی نہیں کرے گا اس لیے اس دنیا میں آنے کے بعد آپ کو جو موسٹ پروبیولی تھالیسیمیا میجر ملتا ہے وہ بیٹا بیٹا تھالیسیمیا میجر ملتا ہے بیٹا تھالیسیمیا میجر میں بیٹا چین بنانے والے دونوں جینز یعنی دونوں پیرنٹس سے جو جینز ہیں وہ میوٹیٹڈ ہوں گے دیفیکٹیو ہوں گے یا ڈیلیٹڈ ہوں گے دونوں جینز ملتیٹڈ ڈیفیکٹیو یا ڈیلیٹڈ جس کی وجہ سے جس میں نے کہا کہ ایلفا ٹو اور بیٹا ٹو نارمل ہیموگلوبین میں ہماری ایچ بی ای ون میں دو چین ایلفا اور دو بیٹا اس میں تھالیسیمیا میجر میں بیٹا چین نہیں بنے گی بیٹا چین نہیں بنے گی تو اس کی ہیموگلوبین ڈیفیکٹیو رہے گی اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کو فریقوئنٹلی مسلسل بلڈ ٹرانسفیجن سے گزرنا پڑتا ہے بلڈ ٹرانسفیجن اس کو مسلسل بلڈ ٹرانسفیجن سے گزرنا پڑتا ہے اور پہلے تو یہ بلڈ ٹرانسفیجن کو پرداشت کرتا رہتا ہے لیکن فریقوئنٹلی بلڈ ٹرانسفیجن ہونے ہونے سے ہے کہ ایک تو اس کے باڈی کے اپنے اندر بھی آر بی سیز ہیں وہ ڈیفیکٹیو ہیں باڈی کے اپنے اندر بھی ایرن ہے ایک اس کو مسلسل باہر سے ہم ڈیٹ ٹرانسفیجن دے رہے ہیں تو سب سے جو میجر کمپلیکیشن جس کی وجہ سے اکثر تھالیسیمیا میجر کے بچے پچیس سے تیس سال میں اس سے زیادہ یہ سروائیو نہیں کر پاتی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے موسٹ پرویبلی جوری سار اس ڈیٹا میں بتاتا ہے کہ تھالیسیمیا کے بچے میجر کے بچے پچیس تیس سال سے زیادہ بہت کم سروائیو کرتے ہیں اس کی جو مین وجہ ہے وہ ایرن آور لوڈ ہے ایرن آور لوڈ یعنی ایک تو ان کی باڈی کا اپنا ایرن ہے ایک ہم ان کو بہر سے بلڈ ٹرانسفیجن دے رہے ہیں تو ایرن آور لوڈ جب بھی آپ اس کا ایرن لیول کریں گے تو یہ بہت زیادہ ہوگا اب ایرن ایرن آور لوڈ کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ڈیمیج ہاں ہارٹ کو ڈیمیج کرتا ہے برین کو ڈیمیج کرتا ہے لیور کو ڈیمیج کرتا ہے ہمارے جو انڈوکرین گلینڈ ہیں جو انڈوکرین ہارمونز پروڈیس کر رہتے ہیں ان کو ایکسس ایرن آور لوڈڈ ایرن ڈیمیج کرے گا بچے کے ہارٹ کو ڈیمیج کرتا ہے لیور کو ڈیمیج کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایک پہلی میجر کمپلیکیشن اس میں یہ ہے کہ اس میں ایرن آور لوڈ ہو جاتا ہے دوسری کمپلیکیشن اس میں یہ ہے کہ اس بچے کی اندر ایمیونٹی کمزور ہوتی ہے اور یہ بار بار انفیکشن کی زاد میں رہتا ہے انفیکشن کی زاد میں رہتا ہے پیپل ویڈ تھالسیمیا ہے ایو ان انکریزڈ رسک آف انفیکشن کیوں اس لیے کہ ان بچوں کی ان پیشنٹس کی ار بی سیز اپنے ار بی سیز بھی وان ٹوئنٹی ڈیز پورے کر کے پروگرام ڈیتھ میں جا رہے ہوتے ہیں ان کی سرکولیشن ہو رہی ہوتی ہے سپلین میں سپلین ان کو کلیر کر رہی ہوتی ہے فیلٹر کر رہی ہوتی ہے اور باہر سے بلٹ راسفیجن بھی دیتے ہیں جس طریقے سے ایرن آور لوڈ ہو گیا کسی طریقے سے ان میں آر بی سیز کی ڈیسٹرکشن بھی بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے ہیمولیسس ہو رہا ہوتا ہے ہیمولیسس تو آر بی سیز اپنی لائف سپین پورا کر کے وہ جو ہے سپلین ان کو فیلٹر کر رہی ہوتی ہے اس میں ایک اور بڑی کمپلیکیشن آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سپلینو میگیلی سپلینو میگیلی سپلینو میگیلی اور جب سپلینو میگیلی ہوتی ہے تو وہ اپنے مسائل پہ ادا کرتی ہے باڈی میں دوسرے سٹرکچرز کو پریشرائز کرتی ہے ڈیمیج کرتی ہے اگر سپلین نکال دی جائے سپلین ایکٹومی سپلین کو سرجیکلی ریموو کر دیا جائے تو اب ان کا ایک یوں سمجھ لیں کہ جو ایمیون آرگن تھا ایمیون سسٹم کی ایک مین سپورٹر تھا سپلین وہ ریموو ہو گیا تو اب یہ بار بار انفیکشن کی ذات میں رہے گی ان کو بار بار انفیکشن ہوتی رہتی ہے میجر تھالیسیمیا پیشنٹ کیناٹ سروائیو میجر تھالیسیمیا کے بچے کیوں سروائیو نہیں کر پائیں گے ایرن اوورلوڈ ایرن ڈیمیج کرے گا ہارٹ کو لیور کو انڈوکرین سسٹم کو آر بیسیز اوور ڈسٹرکشن میں جائیں گے سپلین کا سائز بڑھے گا سپلین اومیگلی پھر ایک ٹائم ایس آتا ہے کہ سپلین کو ریموو کرنا پڑتا ہے سپلین کو ریموو کریں گے جب سپلین ڈیمیج ہوگی تو پیشنٹ ریپیٹڈلی فریقونٹلی انفیکشن کی ذات میں رہے گا ایک اس کی کمپولیکشن ہے بون ڈی فارمیٹیز بون ڈی فارمیٹیز سالیسیمیا کے پیشنٹ کین میٹ دا بون میرو ایکسپینڈ اس کے کیا ہوتا ہے کہ بون ڈی فارمیٹی آ جاتی ہیں بون ڈی فارمیٹیز ہو جاتی ہیں اور عام طور پر اس کے بعد یہ ہے کہ مسلسل وہ انیمیا میں رہے گا ہارٹ پرابلمز سی سی ایف کنجیسٹیو کارڈک فیلیر میں جا سکتا ہے ڈیو ٹو ایرن اب نارمل ہارٹ ریدم ہارٹ کا ریدم آؤٹ ہو جائے گا اور پیشنٹ کنجیسٹیو کارڈک فیلیر میں چلا جائے گا سی سی ایف میں چلا جائے گا جس کی وجہ سے بچے کی ڈیت ہو جاتی ہے یہ ہیں میجر کمپولیکشنز کیوں بلیک ٹرانس بھی گنا میں کرنی پڑتی ہے اس کے نتیجے میں ایرن آور لوڈ ہوتا ہے آر بی سیز آور لوڈ ہوتے ہیں آر بی سیز کا لوڈ سپلین پہ پڑے گا سپلینوں میں کے لیے ہو جائے گی سپلین کو ادھر ہم ریموو کرتے ہیں تو بچہ انفیکشن کی ذات میں رہے گا ایرن آور لوڈ کی وجہ سے وہ کنجیسٹیو کارڈک فیلیر میں چلا جائے گا تو یہ ساری کمپولیکشنز کی وجہ سے تھیلسیمیا میجر کا پیشنٹ سروائیو نہیں کر سکے گا اب اس کی جو منیجمنٹ ہے اس کو ہم کیسے منیج کریں گے میڈیکل سینس میں اس کی جیسے میں نے کہا کہ منیجمنٹ میں پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ اس کی بلیڈ ٹرانسفیجن کرتے رہیں زہرہ اس کے اپنے آر بی سیز اور اپنا ہیموگروبین تو ڈیفیکٹو ہے تو اب کیا ہے اس کو بیر سے بلیڈ ٹرانسفیجن کریں گے بی ٹی بی ٹی اس اس کا وقت ہی کام چلتا رہے گا لیکن میں نے کہا نا بلیڈ ٹرانسفیجن کی کمپلیکشنز یہ ہے کہ ایرن آور لوڈ ہوگا اور آر بی سیز اوور لوڈ ہوں گے تو ایرن آور لوڈ کی وجہ سے کنجسٹیو کاریٹک سیلیر انڈوکرین سیسٹم ڈیمیج ہو سکتے ہیں دوسرا اس کی ہوتی ہے کیلیشن تھراپی کیلیشن تھراپی کیلیشن تھراپی کیلیشن تھراپی کیلیشن تھراپی کہتے ہیں کسی باڈی کے کسی آئینز کو ریموو کرنا تو اس میں اوور ایرن کو ریموو کیا جاتا ہے ایکسس ایرن کو ریموو کیا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں میڈیکل سیسٹم میں کیلیشن تھراپی کیلیشن تھراپی یہاں پر ڈاکٹر سلوان ایک بڑا اہم پوائنٹ ہومیوپیتھک پوائنٹ آگیو سے لنک کر رہا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ کیونکہ ہماری اس میں یہ ریسرچ نہیں ہے کہ آیا ہماری ہومیپیتھک کی کوئی میڈیسن اس دیفیکٹیو جین کو یا ڈیلیٹڈ جینز کو لا سکتی ہے کہ نہیں نہیں یہ تو کوئی نہیں ہے اب یہاں پر ایک اور ہم کر سکتے ہیں یہ جو کیلیشن تھراپی ہے چونکہ اب ہمیں پتا ہے کہ بچے کی کمپلیکیشنز ایرن کی زیادتی کی وجہ سے ہو رہی ہے ایرن اوورلوڈ کی وجہ سے ہو رہے ہیں یہاں پر ایک لیک ہے کہ ہماری جو ایرن گروپ کی ریمیڈیز ہیں مثلا فیرم میٹ فیرم میٹ فیرم فاس اگر ہم اپنی فلاسلی کو دیکھیں اور اپنے ایفوریزمز کو پڑھیں تو ہنی میں نے چاہیی تھا کہ جس ڈرگ کے اندر موسٹ سٹرانگ سیمٹمز پیدا کرنے کی طاقت ہوتی ہے ایفوریزم نمبر ٹوئنٹی فائیو ٹوئنٹی سیکس ٹوئنٹی سیور میں جہی ہے کہ جس ڈرگ میں سٹرانگیسٹ سیمٹم پیتھو فیزالوجی پیدا کرنے کی طاقت ہوتی ہے وہی ڈرگ پوٹنسی میں ڈینیمک پاور میں ہمیوپیتھک ڈوز میں اسی قسم کی سیمٹمز کو ریموو کرنے کی طاقت رکھتی ہے جہاں پر چونکہ ہمیں کنفرم ہے کہ پیشنٹ میں آئرن آورلوڈ کی وجہ سے سیمٹمز آ رہی ہیں تو ہم اپنی آئرن گروپس کی ریمیڈیز فیرم میٹیلیکم فیرم فاسفوریکم سے جو میڈیکل سینس کلیشن تھراپی کی بات کرتی ہے وہاں پر ہم ان میڈیسنز کو استعمال کر آکے ان سے افادیت حاصل کر سکتے ہیں لیشن تھراپیز اس میں ہم اپنی آئرن گروپ کی میڈیسنز فیرم میٹ فیرم فاس کیونکہ جب بھی آپ کسی بوک کو پڑھیں گے کسی ریسرچ کو پڑھیں گے کسی سپیشلسٹ سے ڈسکس کریں گے وہ یہی کہیں گے کہ یار اس میں آئرن آورلوڈ کی وجہ سے بچہ سروائیو نہیں کر باتا اور ہمارے پاس آئرن گروپ کی ریمیڈیز ہیں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بیٹا جینز کو جا کر پھر ڈلیشن کا تو حال ہی کوئی نہیں اگر ایک کافی ڈیلیٹ ہے تو وہ تو ڈیلیٹڈ ہے وہ تو اوپر سے جینیٹک انہیریٹنس میں ڈیلیٹ ہو گیا آ رہی ہے لیکن ہم اس کو بطور پیلییشن استعمال کرا سکتے ہیں جیسے دوسری میڈیکل سینسز پیلیشن تھراپیز کراتی ہیں ایرن کو ریموو کرنے کے لیے ہم ایرن کے ٹاکسک اثرات کو کیونکہ ایرن کے باڈی کے در ٹاکسک اثرات پیدا ہو جائیں گے ان ٹاکسک ایفٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم ان میڈیسنس کا سارا لے سکتے ہیں ایک اس میں اس کی منیجمنٹ میں میڈیکل سینس میں جو مین چیز ہے وہ ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ بی ایم ٹی بون میرو ٹرانسپلانٹ ایک حل یہ بھی ہے کہ لیکن وہ ہے بڑا رسکی اور اس میں بھی کامیابی کی تانسز ففٹی ففٹی ہوتے ہیں کہ سٹیم سیلز میں جو بون میرو کے سٹیم سیلز ہیں وہاں پر جین تھراپی کی جائے جین تھراپی ایکٹیویٹڈ جین کو ٹرانسپلانٹ کیا جائے یا پوری بونز کو ٹرانسپلانٹ کیا جائے اینی ہو یہ میں جو کہ منیجمنٹ کی بات کر رہا ہوں تو منیجمنٹ میں بلیک ٹرانسفیجن لیکن یہ ٹیمپوریری منیجمنٹ ہے اسی کی کمپلیکیشن آنا شروع ہو جائے گی کیلیشن تھراپی آپ ایکسس ایرن کو باڈی سے ریموڈ کر دیں یا پھر بون میرو ٹرانسپلانٹ اور جین تھراپی جین تھراپی میں جائے کہ وہاں پر ایکٹیویٹڈ ہیلڈی جینز کو ایکٹیویٹڈ ہیلڈی جینز فنکشنل جینز کو وہاں پر انپوٹ کر دیا گیا ہے سٹیم سیلڈ میں یہ مختصر سا خیلسینیا کے بارے میں تھا اس میں تقریبا ہماری چار اپیسورز ہوئی ہیں پہلی میں ہم نے اس کی ایٹیمالوجی ڈیفنیشن پہ بات کی دوسرے میں ہم نے اس کی ایٹیالوجی کازز اور ٹائپس پہ بات کی ایک لیکچر میں ہم نے اس کے ایچ بی الیکٹرو فوریسز پہ بات کی آج ہم نے اس کے سائن اینڈ سیمٹمز اور اس کی منیجمنٹ اور بالخصوص ہومیپیتھک ہولیسٹک اپروچ ہاں ایرن کی میڈیسنز کے علاوہ وہ تو میں نے لنک کی ہیں کلیشن تھراپی کے ساتھ چونکہ ہومیو کا مطلب ہے لائکس لائکس ضروری نہیں کہ ہم ایرن کی میڈیسنز ہی دیں یہ تو کلیشن تھراپی کے ساتھ لنک کریں گی اگر پیشنٹس کی سیمٹمز ہمیں کسی بھی اپنی میڈیسنز کے ساتھ میچنگ معلوم ہو رہی ہیں تو لائکس کے اور لائکس سیمیلیا سیمیلیپس کے اور انٹرمٹ کے اصول کتاب ہم اس میڈیسنز کو استعمال کریں گے ٹوٹیلیٹی آف سیمٹمز پر انڈیویجویلٹی پر ہماری چونکہ فلاصی میں یہ ہے کہ تھالسیمیا کا تمام پیشنٹ کی پیتھو فیڈالوجی تو ایک ہے لیکن ان تمام کی میڈیسن ایک نہیں ہو سکتی اس کی کازیشن فیملی ہسٹری کازیشنز اس کی سینسیشنز اس کی موڈالیٹیز یہ چیزیں جو ہیں اس کی چونکہ مختلف ہو سکتی ہیں ہر بچہ اپنے اندر ایک انڈیویجویلٹی رکھتا ہے تو اس انڈیویجویلیزیشن کی بیس پر ہم ان کے لیے موسٹ سیبیلیمم ٹیمیڈی کین پسٹا کریں گے خیجو رسولان